بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلقہ السلام علیکم ہم کاسٹ ایکاونٹنگ میں چپر فور میں ہیں اور بریک ایون انیلیسز کاسٹ والیوم پرافٹ انیلیسز ہم پڑھ رہے ہیں اسی حوالے سے یہ میرا تیسرا لیکچر ہے اب تک جو آپ نے پڑھا ہے اس میں یہ تھا کہ بریک ایون انیلیسز یا سی وو پی انیلیسز ہم ایک پروڈک کے لئے کیسے کرتے ہیں لیکن جنرلی اس طرح نہیں ہوتا کامنیوں میں ایک سے زیادہ پروڈک بنتے ہیں اور سی وو پی انیلیسز جو ہے ان سب کا کمبائن کرنا پڑتا ہے تو اب اس کے لئے کچھ اضافی باتیں اور اس میں ہم سیلز میکس کی بات کریں یہ آئیڈیا پہلے نہیں تھا آپ کے پاس وار the relative proportion of the product sold common sale mix خاص plan relative proportion of products sold uh in break even and CVP analysis it is necessary to predetermine the sale mix and then compute a weighted average contribution controls in a weighted average اور وہ ویڈس کہاں سے آتے ہیں وہ ویڈس سیل مکس سے آ جاتے ہیں it is also necessary to assume that the سیل مکس doesn't change for a specified period ٹھیک ہے یہ ایک اہم ازمشن ہے کہ شارٹ رن میں ایک خاص وقت تک سیل مکس چینج نہیں ہوگا the break-even formula for the company as a whole is given is here company-wide break-even in units اگر units میں کرنا ہے تو آپ نے fixed cost کو divide کرنا ہے وہی contribution margin ہوتا ہے unit contribution margin لیکن average ہوتا ہے 8 ہیں 10 ہیں جتنے products ہیں ان کا average ہوتا ہے جو خاص طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے ویڈیٹ ایو ریج ہوتا ہے اور اگر units کے بجائے dollars میں چاہیے تو یہ units اٹھا کے ان dollars کر لیں گے اور unit contribution margin کے بجائے average contribution margin ratio کر دیں گے تو بس یہ تھوڑا سی آپ یہ سمجھے کہ یہ break-it والا چلانا ہے تو ادھر بھی یہ break-it والا چلانا ہے اچھا جی اس کے ایک example دیکھیں اب یہ ایک assume کر رہے ہیں ایک company ہے جس کا نام x ہے it has two products with the falling contribution margin data یہ a اور b دو products ہیں اس کے selling price 15 ڈالر اور اس کی selling price 10 ڈالر کیا ہے variable cost 12 اور 5 ہے ڈالر سے سیدھا سیدھا minus کر لیتے ہیں یہ تو آپ لوگوں پہلے پتا ہے تو یہ اس کا contribution margin ہو جائے گا اور یہ product b کا contribution margin ہو جائے گا اچھا یہ ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے اس کے بعد یہ سیل مکس کیسے معلوم ہوا ہے یہ میں آپ کے سامنے ذرا calculate کر رہا ہوں پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سیلز کا total 25 ہے 15 plus 10 equal to 25 تو آپ 15 کو پہلے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا total کتنا ہے 25 ان دونوں کا total ہمارے پاس ہے 25 اب آپ جہے نا اس کا سیل مکس معلوم کرنا چاہتے ہیں اس product a کا تو product a کے total sale کتنے 15 اور overall grain total کتنا ہے 25 تو دیکھیں یہ اس طرح ہوگا 15 divided by 25 into 100 یہ 60 آپ کو سمجھ آگئی ہے کہاں سے آئے ہیں 15 divided by 25 into 100 اسی طرح آپ یہ دوسرا کریں 10 divided by 25 into 100 تو یہ 40% یہ سیل مکس کی ویلی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ fixed cost given ہے ٹھیک ہے جی یہ fixed cost given ہے بہرحال اس کے بیس پہ پہلے تو ہم معلوم کرتے ہیں average unit contribution margin یہ average unit contribution margin ہم پہلے معلوم کرتے ہیں یہ کیسے معلوم ہوتا ہے آپ یہ contribution margin یہ ان دونوں کو اپنے اپنے ویٹ سے multiply کرتے ہیں اس کو 60% سے اور اس کو 40% سے multiply کر کے آپ اس میں air کر دیتے ہیں بس یہ averaging ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کیسے آپ 3 کو multiply کرتے ہیں 3 کو multiply کرتے ہیں 0.6 سے جو 60% ہے پلس 5 کو multiply کرتے ہیں 0.4 سے and you get 3.8 یہ وہ average contribution margin ہے اور یہ وہ averaging کا process ہے جو نیا ہے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے باقی وہی ہے کہ fixed cost کو اسی weighted average contribution margin سے divide کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس یہ units میں یہ آگیا ہے کہ جی آپ نے 20,000 units بنانے ہیں اچھا لیکن اس میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ 20,000 units بنانے ہیں تو اس میں کتنے A ہونے چاہیے اور کتنے بی ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا کون سا product کتنی مقدار میں بنانا ہے تو اس کے لئے ذرا دیکھیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ sale mix point of view سے A جو ہے 60% بھیتا ہے اور B 40% تو اس کا ہم 60% لے لیں گے مطلب ہے 12,000 ہم نے A کے units بنانے ہیں اور باقی اس کا 40% لے لیں گے تو 8,000 ہم نے product B بنانے ہیں total 20,000 تو یہ وہ 20,000 کی مزید distribution ہو گئی تو یہ تو ایک question تھا اب ایک اور دیکھ لیتے ہیں ایک کمپنی ہے Y نام ہے اس کا produces and sells 3 product A, B, C 3 product with the following data یہ data ہمارا پہلے یہ sale کا data given ہے sale mix نہ بھی given ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیل پہلے بتایا ٹھیک ہے نا جی بل فرض یہ 30% کیسے آیا ہے basically ہم نے یہ 30,000 کو اس کا total تمام سے اس کا total جو ایک لاکھ ہے 100,000 اس پہ divide کر کے 100 سے multiply کیے دیکھیں کیسے 30,000 divided by 100,000 multiply by 100 اور یہ 30% تو یہ 30% کس طرح یہ 60% یہ 10% اور overall 100% اچھے جی یہ ان کے variable cost کا data ہے اور یہ given ہوگا تو sale سے variable cost minus کرتے ہیں تو یہ contribution margin ہمارے پاس آگئے یہ سارا باقی contribution margin ratio یہ کیسے معلوم کی جاتی ہے یہ مختلف ratios ہیں یہ کیسے معلوم کی جاتی ہے یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ادھر کا کوئی total لیور سے اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا یہ 20% کیسے آتا ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ آپ نے بالکل شروع میں کیلیکچرز میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے جو contribution margin اس کو اپنے sales پہ divide کرنا ہے تو یہ ادھر کے کسی ہرن پہ divide نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ذرا اہم بات ہے کیسے calculate کرتے ہیں ذرا دیکھیں یہ 20% کیسے آیا ہے ٹھیک ہے بیسکلی میں نے اس نمبر کو اس پہ divide کیا اور 100 سے multiply کیا 6,000 divided by 30,000 اور multiply by 100 تو یہ ہمارے پاس 20% آ گیا اسی طرح یہ ہمارے پاس کیسے آیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ 20,000 divided by 60,000 100 multiply by 100 تو یہ 33 33 33 33 33 تہ یہ آگیا تو اس طریقے سے یہ calculation ہو گئی ہے تو اہم بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی percentages یہ given data سے معلوم ہو سکتے ہیں یہ cm ratio جو ہے یہ بھی اس given data سے معلوم ہو سکتا ہے جو آپ کو given ہونے چاہیے وہ sale کا ہے اور variable cost کا ہے یہ دو figure آپ کو given ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا جی آپ کو دیکھیں mouse کدھر ہے sales اور دوبارہ variable cost یہ ہے ٹھیک ہے نا sales اور variable cost یہ دو figure کیون ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ overall fixed cost جو ہے کمپنی کا وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے یہ overall ہوتا ہے ہر ایک product کا الگ الگ نہیں ہوتا the cm ratio for the company is therefore یہ تو contribution margin ratio 31% ہے اور چونکہ یہ cm ratio ہے تو اگر آپ fixed cost cost ہیم ratio پہ divide کریں گے تو آپ کے پاس answer dollars میں آئے گا یعنی یہ break even sales ہے یہ break even sales ہے تو اور وہ 60,000 ہے ٹھیک ہے نا جی باقی اگین اسی 60,000 کو ہم divide کریں گے ٹھیک ہے 30%, 60% اور 10% کے حساب سے 30%, 60% اور 10% یا 3 into 6 into 1 ratio میں ہم ان کو divide کریں گے ٹھیک ہے کہ product A کی sale کتنی ہوں گے B کی sale کتنی ہوں گے C کی sale کتنی ہوں گے وغیرہ تو یہ جو 60,000 ہے اس کو 30%, 60% اور 10% جیسے اوپر بھی ہم نے بتایا تھا اور overall total 60,000 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو کوئی مشکل نہیں ہے اس کو 60,000 کو 30% سے multiply کر لیں جیسے 60,000 multiply by 30% 30% پانٹ 3 ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس 18,000 آگے ہیں اسی طریقے سے باقی بھی calculate کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بہت اہم ازمشن ہے CBP analysis کا کہ یہ جو sale mix ہے یہ firm wide sale mix ہے it will not change during the planning period it will not change during the planning period اور اگر یہ change ہو جائے تو سارا break even analysis سب کچھ disturb ہوگا یہ change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگلے example میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ change ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے assume the total sales from example 4.13 remain unchanged total sales تو وہی ہے but data shift is expected in mix from product B to product C یعنی لوگ product A اپنی جگہ پر کھڑا ہے لیکن product B سے لوگ product C کی طرف زیادہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کی sale بہت کم تھی اب بڑھ رہی ہے اگر یہ situation ہو جائے تو product mix change ہوگا کیونکہ اب اگر آپ ان figures کو اس پر divide کر کے 100 سے multiply کریں گے تو وہ 30% 60% 10% نہیں رہا 30% 30% 40% ہوگی ہے مطلب ہے کافی بدل گئے خاص طور پر یہ دو figure بہت بدل گئے ہیں یہ product اپنی جگہ بس static اب اس کے بعد variable cost کا کیا کریں گے ٹھیک ہے نا یہ جو variable cost معلوم کیا ہے بیسیکلی یہ پچھلے data کے حساب سے انہوں نے کیا ہے کہ جب لوگ ادھر زیادہ shift ہوں گے اور یہاں میں زیادہ بنانا پڑے گا تو اس کا variable cost بڑے گا اور یہاں میں کم بنانا پڑے گا تو اس کا variable cost کم ہوگا ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں جیسے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے ratio کیا چل رہی تھی پہلے اس کی اور اس کی ratio کیا چل رہی تھی کہ اگر اچھے product b کے لئے بتا دوں تو ساری بات سمجھا جائے گی product b میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس 65,000 کے sales پر 40,000 variable cost تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس 40,000 تھا divided by 60,000 ٹھیک ہے تو یہ تقریبا اگر multiply by 100 کر لیں تو 66.66% یعنی یہ percentage چل رہی ہے sales کا اتنا variable cost ہوتا مطلب variable cost وہ sales کا 66.66% ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب ذرا دیکھیں کہ اگر sales کم ہو جائے تو یہ variable cost بھی کم ہوگا اب یہ figure اپنی جگہ پر رہے گی یہ میں نے پرانی data سے calculate کر لی اب ذرا اس دیکھیں نیا data میرے پاس یہ ہے اور اس میں یہ کافی کام ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اب ہم کیا کریں گے چونکہ جو sales کی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس number کو multiply کریں گے اتنے percent ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اب جو sale اس کی expected ہے اس sale کو ملٹیپلائی کریں گے اس percentage سے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس variable cost آجے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ جب overall sale کم ہوگی تو variable cost بھی کم ہو جائے گا تو اب آپ اس کو multiply کریں multiply by 30,000 اور divide by 100 کیونکہ وہ percentage میں تھا تو divide by 100 کریں گے تو یہ آپ بس 20,000 کی فگر آگئی ہے ٹھیک ہے نا ویسے انہوں نے مزید بھی یہ procedure ادھر rough میں تھوڑا سا سمجھائے ہو ہے کہ ہم نے کیسے کیا ہے 20,000 آیا کے در سے اور اسی طرح اس کا بھی انہوں نے وہی پرانے data کے base پر انہوں نے اندازہ کر گئے اس کی calculation پاکی سیل میکس کا بتا دیا یہ فگر بھی سمجھ آگئی ہوگی تو اور اس کی وجہ سے contribution margin آپ اس فگر سے یا مائنس کر رہے ہر جگہ پر یہ contribution margin اور contribution margin ratio جو اوپر آپ کو بتائے گی اب جب آپ دیکھتے ہیں تو note that the shift in سیل میکس towards the more profitable line سی has caused the cm ratio for company as a whole to grow up from 31% to 36% ٹھیک ہے نجی تو contribution margin ratio آپ کا زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے 31% سے جا کے زیادہ ہو گیا ہے 36% کیونکہ وہ جو ہمارا زیادہ profitable product تھا اس کی طرف لوگ شفٹ ہو گئے تو ظاہر ہے کہ بات تو ہمارے حق میں جا نہیں تھی تو contribution margin بڑھ گیا اور اس contribution margin کے بڑھنے کی وجہ سے اب اگر آپ وہ fix cost کو 36% دیوائی 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 کریں گے اس 36% سے دیوائی کریں گے تو آپ کا جو break even پوائنٹ ہے وہ 51,667 مطلب ہے کہ آپ کا break even نیچے آگیا پہلے break even 60,000 پہ تھا اب break even نیچے آگیا تو جب آپ لوگوں market کا جو رجحان ہے آپ زیادہ profitable products کی طرف بڑھتا ہے تو آپ کا cm contribution margin جو ہے وہ اوپر جاتا ہے اور آپ کا جو break even وہ نیچے آتا ہے اور اگر یہ بات اولٹ ہو جائے تو بات بھی یہاں پر اولٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نیجی تو یہ تو تھا کہ جی سیل مکس کی صورت میں ہم کیا کریں break even اور cvp analysis کے کچھ assumptions ہے ٹھیک ہے اور یہ ideas my dear student آپ نے جو بھی maths والے یا science والے جو بھی فارمول سار انہوں نے سب کچھ develop کرتے ہیں وہ کچھ assumption کے بیس پہ ہوتے ہیں اگر کسی وجہ سے یہ assumption violate ہوتے تو وہ آپ کا سارا structure جو ہے بدل جائے گا اگر یہ seriously یہ assumption violate ہو رہے اور آپ پھر بھی ان فارمول کو استعمال کر رہے تو آپ غلطیا کر رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو break even بناتے وقت جو جب میں گراف پہ سمجھا رہا تھا میں نے sales revenue گراف بتا تھا expenses کا جو cost کے گراف ہم نے بنایا تھا وہ بھی linear تھا straight line تھا ایک تو ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ یہ جو behavior ہے یہ through the range of activity یہ linear ہے اگر یہ linear نہیں ہے تو یہ بات break even لنے سے اس طرح نہیں ہو سکتی باقی تمام cost fixed variable ہے mixed cost نہیں ہے mixed cost اگر کوئی ہے بھی تو ہم نے fix variable convert کر دی ہے وہ جو پچھلے lectures میں آپ نے method of least square کے مدد سے mixed cost ٹھیک اور پھر ایک اہم بات یہ کہ یاد آپ کے کم نہیں ایک product ہے پھر تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایک سے زیادہ product ہے تو sales mix constant ہے اگر sales mix constant نہیں ہے تو بھی مسئلہ بنے گا اور آپ کا break even disturb ہوگا contribution margin بھی disturb ہوگا break even بھی volume is the only factor affecting variable cost یہ جس کو x denote کرتے ہیں وہ ہی ایک فیکٹر ہے جو مسئلہ کر رہا ہے اس ہی افیکٹ کر رہے باقی فیکٹر افیکٹ نہیں کر رہے تو اگر باقی فیکٹر بہت significantly افیکٹ کر رہے تو آپ کا یہ فارمول اس طرح نہیں جائیں گے تو سپورنٹس کو بریک ایون انیلیس سی وی پی انیلیس اس کا یوز سیلز میکس اور کتنے سارے اہم آئیڈیاز ہیں انشاءاللہ ان کو سمجھ آگئی ہوگی آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ایبزورفشن اینڈ ڈائریک کاسٹنگ کی بات کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام وعلی